آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابی کی تعریف کی کہتے ہیں ذرا رکھو باہر سے مٹی لے کے آئے اس کے موں میں ڈال کہتے ہیں ابو دردہ یہ کہ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا آپ نے مٹی میرے موں میں ڈال دی کہتے ہیں میں نے بھی کیا کہا میں نے بھی سنت پہ عمل کی کہتے ہیں سنت پہ عمل کی ہم تو پیسے دے کناری لگواتے ہیں صحابہ اکرام کو کوئی مفت نارے لگاتا کو بات کرتا تو اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں یہ کہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالتے ہیں توازو یہ ہے کہ اللہ حضرت جلال کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں جب آپ کی تعریف اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کریں گے بھلا اس جیسے بھی تعریف ہو سکتی ہیں اور وہ کوئی دو چار فرشتے تھوڑے ہیں کربوں فرشتوں کے سامنے خالق و مالک اور آپ کا کریئٹر جو ہے آپ کے بارے میں کومنٹ پاس کریں یہ میرا پیارا بندہ ہے پوری دنیا جمع ہو جائے اللہ کی قسم اس تعریف کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کہا حدیث میں آتا ہے اذا رأيتم المداحین فحصو فی افواہہم التراب جب تمہاری کوئی ایسی مدہ سرائی کر رہا ہے تو اس کے موں میں مٹی دا فتنہ سکھایا کیا گیا ان کو کانا اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کی تعریف ہوتی اور مراد اس سے کون ہے سیدنا ابو بکر یہ روایت کے لفظ ہیں جب بھی ان کی بھی کوئی تعریف کرتا تو وہ تین لفظ بولتے ہیں اللہم لا تُعاخذنی بما یقولون اللہ میں نے نہیں ان سے کہا کہ میری تعریف کریں اس لیے ان کی تعریف پر میرا معاخذہ نہ کریں اللہ یہ ان کا ہی ذہن ہے کہ میں ایسا اچھا ہوں اللہ ان کی گمان اور ذہن سے بھی مجھے اچھا ہوں یہ میری تعریفیں اس لیے کر رہے ہیں ان کو میرا مطا نہیں لدو تو جانتا ہے